بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عبدالخان دبائی یوائی سے جی ویور آج کا میرا جو ویلوگ سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو سٹڈی ابراؤڈ کے لیے جانا چاہتے ہیں اور جو یوائی میں ہیں یوائی کی کسی رحیصت میں ہیں دبائی میں ہیں کسی اور رحیصت میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں تو سٹڈی ان یورپ اور یہ یورپ کا ملکہ فینلینڈ آپ نے ویور نے سنا ہوگا اور فینلینڈ کا ایڈمیشن ہی ہنڈر پٹسن ویزا ہے کیونکہ ایڈمیشن وہ بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہیں ایسی رفلی وہ ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں ایڈمیشن جو جس کا مل گیا فینلینڈ کا اور میرا الحمدللہ میرا ذاتی ایکسپیرنس بھی ہے اور میں بیس سال سے زیادہ اس فیلڈ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو جس کو فینلینڈ کا ایڈمیشن مل گیا اس کا یہ ویزا گارنٹری لگتا ہے انلیسے کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ جیسے بینک سٹیٹ پٹ ہے وہ پوری نہیں کرتے فیس بھی نہیں کرتے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا فینلینڈ کی سٹیٹی کے لیے بہت زبردست معلومات دینے والوں میں آپ کو یہ جنونلی ہنڈر پٹسن معلومات ملیں گی آپ نے ایڈ تک دیکھنے اور میرا چینل سبسکرائب کریں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی فینلینڈ جانا چاہتے ہیں خواہ یا یا دوبائی میں ہیں آپ یوے کی کسی ریاست میں ہیں آپ کسی پروسی بلکوں میں ہیں کوئٹ میں ہیں کتر میں ہیں سعودیہ میں ہیں ایڈیا پاکستان میں ہیں سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ویور فینلینڈ کا ہمارا سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں سٹیٹی کا سویڈن کا بھی کرتے تھے لیکن آج کل تھوڑے سویڈن کے حالات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ یوائی میں لوگ ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں تو جو ایک پروپر جو بیچلر پروگرم ہے پروپر جو بیچلر پروگرم ہے یا ماسٹر کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ فینلینڈ میں اپلائی اگر کرتے ہیں ساری اس کی جو ایڈمیشن کی پروسس جو کرنا ہے سارا پروسسنگ کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے ہمارا واپس ذاتی سیٹ اپ ہے میرا ذاتی دور پر واپس ذاتی سیٹ اپ ہے ہم لوگ آپ ایڈمیشن کرانا اگر آپ کوالیفائی کرتے ہو فینلینڈ کے لیے تو آپ کی ہمیں سب سے پہلے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے آپ مجھے سی وی دیں گے اب سی وی کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے اگر آپ کوالیفائی کر گئے اور اس میں دو طرح کے آپ وہاں پہ آپ کو جو ماسٹر کورسز اور ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال کے بیچرر پروگرم بھی ہے اور ماسٹر پروگرم بھی ہے کچھ ایسی یونیورسٹی ہیں جو آپ کو آئیٹس کے ساتھ ایڈمیشن دیتی ہیں کچھ ایسی یونیورسٹی ہیں ہمارے پاس ہمارا چونکہ ان سے لنک رہتا ہے ہم ان کے لئے کام کرتے ہیں اور کچھ یونیورسٹی ہیں جو آئیٹس کے بینہ بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے اور اگر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ایڈمیشن کے بعد ویزا جو ہے وہ گیرنٹڈ ہے ان لیسے کہ آپ ان کی جو فردر ریکوائیمنٹ ہے آپ کو سپانسر کون کر رہے ہیں آپ کی بیک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ادھروائز وہ ویزا ہے اور آپ کے وہاں پہ اگلی بات میں آپ کو بتاتا چاہوں اپنا ایکسپیرنس کے حوالے سے اگر آپ کی سٹیڈی کمپلیٹ کرتے ہیں آپ وہاں پہ ساتھ آپ کو جوب بھی کر سکتے ہیں دورانے سٹیڈی تو آپ جوب آپ کو ٹوانٹی اے ٹوانٹی فائیو تھرٹی آر تک ملے گے اگر آپ کپل ہو تو جو مین اپلیکنٹ ہے اسے کم ملے گا جوب کرنے کی اجازت لیکن آپ کو جو سپوز ہے جو آپ کا مین اپلیکنٹ آپ نہیں ہو آپ میسیز ہے یا آپ اس کا میاں ہو تو دونوں میں سے ایک اگر کپل جا رہا ہے تو ایک مین اپلیکنٹ ہوگا اسے کم گھنٹیں ملیں گے کام کرنے کے لیے جو اس کا خامد ہے یا جو اگر بیوی ہے دونوں صورتوں میں ان کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے اور عام حالات میں جو فل ٹائم کام کرتا ہے اگر وہ کالیفائیڈ ہے پڑھا لکھا ہے تو ایک ایورج میں بتا دیتا ہوں ایورج جو ہے نا وہ اٹھرہ سو پچیس سو دو ہزار شروعات ہوتی ہیں اور یورو کی بات کر رہا ہے یعنی اٹھارہ سو یورو دو ہزار یورو ڈھائیزار یورو شروع میں یہ اتنی سہلی وہاں پہ ایک عام سہلی ہے وہاں پہ اور اگر آپ کچھ دو چار چھے مینے کا ایکسپیرنس کر لیتے ہو آپ کو ایک لاز جوب مل جاتی ہے وہ ڈھائی تینہزار اور پلس بھی آپ کی ہو سکتی ہے اور جب آپ کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو جائے آپ وہاں پہ ایزی لی آپ کو پی آر مل جائے گی اور پی آر کے بعد جو گلا سٹیپ ہے آپ نیشنل ہوا کے ہو سکتے ہیں تو فل لینڈ زبردست کنٹری ہے بہت چھوٹی پپولیشن ہے آج کل کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے جو صرف افضل خان کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ گوگل سرچ کریں دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیپیس لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو خوشحال لوگ ہیں خوش لوگ ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ فل لینڈ ہے اور وہاں پہ جو ہمارے سٹوڈنٹ جاتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ رہتا ہے وہ ہمیں کومیٹس دیتے رہتے ہیں بات چید ہوتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ اتنے کم لوگ ہیں ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شایدہ چھوٹی ہے روڑ کے اوپر گاڑییں بہت کم ملتی ہیں اور جو لوگ بڑی عمر کے ہیں اگر وہ اسی سال پچاسی سال کو بندہ وہ سائیکل چلا رہے ہیں وہ جناب اپنا مومنٹ کر رہے ہیں اور جوگنگ کر رہے ہیں تو ہماری کنٹریوں کی طرح نہیں ہے کہ بوڑے یہاں سب تعلقے ہیں یہاں بوڑے بیٹ پہ ہیں یا بوڑے کھایا اور سو گئے تو وہ لوگ زندگی اللہ کے پاس ہے لیکن جب تک زندگی رہتے ہیں مومنٹ کرتے رہتے ہیں موو کرتے رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں کہتے ہیں زندگی اللہ کو پتا کتنی ہے لیکن بندے کو زندہ رہنا چاہیے اور میرا بھی بلیو یہ ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ زندہ رہو اللہ نے جو سانس لکھے ہیں وہ اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن آپ کو مومنٹ میں رہنا چاہیے زندہ رہنا چاہیے تو میں نے فن لینڈ کی سٹیڈی کے حوالے سے پوری آپ کو معلومات دیتی ہیں اب اس کا شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے جو بھی شروع کرے گا ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے جو اس میں انٹرسٹ لینا چاہتا ہے جو وہاں پہ سٹیڈی کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے انڈیا میں بیٹھا ہے کسی کنٹری میں بیٹھا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کئی بندہ کہاں بیٹھا ہے تو اس کو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا اول اوور دا ورڈ آپ کہیں بیٹھے ہیں ایڈمیشن کرانا ہمارا کام ہے ہمارا اب ازادی سیٹ اپ ہے اور اگر یو ای میں لوگ ہیں یا یا پروسی ممالک میں ہیں قطر ہے جیسے سعودیہ ہے اور جو ملک ہیں کوئیت ہے ان ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن کے بعد وہ انٹرویو دیں گے انٹرویو میں ان کی جو بیک سٹیٹمنٹ کے قائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہے اور فیس پی کرنی ہے یہ ساری معلومات آپ کو ملیں گی جو انٹرسٹ لیتا ہے وہ مجھے کانٹر کریں اور اپ ڈیٹڈ سی وی اپنی بھیجے گا جو ریسنٹ پکچر کے ساتھ وہ سی وی اپ ڈیٹڈ بھیجیں گے کیا آپ کا ایکسپیرنس ہے آپ کی کیا پورا آپ کا ڈیٹیل ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آپ کوالیفائی کرتے ہو نہیں کرتے ہو کوالیفائی کرنے والے کو آگے ہمیں آفیس میں ملنا پڑے گا آپ آفیس میں مل کے ہم آپ کو ایک پیکیج دیں گے پورا اور یہ جو میلی بات کر رہا ہوں جو سب سے بڑا پیسچن آپ کے ذہن میں آئے گا یہ جنوری دسمبر سے ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے اور بیج جنوری تک چلیں گے آپ نوٹ کرنا دوبارہ ہی رپیٹ دسمبر شروع میں یہ شروعات ان کی ہو جائیں گی بیچ میں چھوٹیں آتی ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اینڈ آف جنوری تک یہ چلیں گے ایڈمیشن اور یہ جو سیشن سٹارٹ ہوگا یہ ہوگا آگست کا آگست میں کلاسیں شروع ہو جائیں گی ایڈمیشن ملنے کے بعد آپ کو جو اگلا پرسیجر ہے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کتنی کرنی ہے آپ کو آپ کا کوئی انکل آپ کی آنٹی آپ کا کوئی رشنہ دار آپ کا کوئی دوست آپ کا وہ خواہ دبائی میں ہے یوائی میں ہے کسی اور کنٹی میں آپ اس کی سپانسرشپ اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن ساری آپ کو بتا دیں گے ریکوائرمنٹ بتا دیں گے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کیا آپ کو اپنے دیکھنا ہے آپ آپ کا ایڈمیشن دلا سکتے ہیں کہ نہیں دلا سکتے ہیں اگر ایڈمیشن دلا سکتے ہیں اگلا پرسیجر جو آپ کا اگلی ریکوائرمنٹ آپ کو مل کے بتا دیں گے اپنے سروس سارجز بتا دیں گے اور پہلے سال کی فیس جو ہے وہ بھی بتا دیں گے آپ کو کتنا منیموم پی کرنا ہے بہت ساری ان کی اپشن ہے سپوز ایک میں مثال دے ہے تو چھوٹی سے آپ کو سمجھ جائے گی ایک سپوز ایک پہلے سال ساڑھے تین سال کا کورس ہے پہلے سال کی فیسے پانچ ہزار اگر آپ ایڈمیشن لینے کے بعد دس دن کے اندر اندر آپ فی پوری پی کرتے ہیں وہ پانچ نہیں دینا پڑے گا آپ کو دو ہزار یورپ بچ جائے گا it's a very good amount it's a huge amount تو وہ یہ لمسم پیسے دینے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے یونیورسٹی کو آپ کو ریلیکس کریں گے اور فیس ہنڈرڈ ون پرسن ریفنڈیبل ہے اللہ نے کہے تو ویزا گرینٹڈ ہے ابھی تک ہمارا کوئی کیس ایسا ریفیوز نہیں ہوا ہے جو اگر کوالیفائی بھی کیا فیس بھی پے کی ویزا نہ لگاؤں لیکن ان کیس کسی بھی حالات میں اگر فیس آپ کی سوری ویزا نہیں لگتا تو فیس ہنڈر پرسن ریفنڈیبل ہے تو اس میں آپ جو بھی انٹرسٹ لینے والے ہیں ڈسکریپشن میں میرا نمبر ہے مجھ سے رابطہ کریں آپ آفیس آگے ویزا کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر کے انفرمشن لے سکتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس سٹیڈی ان فیلنڈ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تیل دن نیکس ویڈیو اسلام علیکم خدا حافظ موسیقی